آہا بھائیو بہنوں اللہ کے لیے جینا سیکھو یہ جینا کوئی جینا نہیں پاسپورٹ مل جائے پیسے مل جائے سیلری بڑھ جائے گھر اپنا ہو جائے یہ تو چڑی چڑے کا کھیل ہے پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ بھی چار تن کے جوڑ کے گھروندہ بناتے ہیں گھونسلہ بناتے ہیں اللہ کو اپنی منزل بناو کہ اللہ تجھے جھوڑنا ہے ہم یہاں جاپ پر ہیں یہ ہماری جاپ ہے جاپ ہوتی نا آپ لوگ تو جاپ کو زیادہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو کون جاو تم ہی تنخواہ نہ جاو تم ہی تنخواہ پیشہ گھر بیٹھے تنخواہ سارا سال لیندے رہو صرف مہینے جا کے ایک بار ہی سائن کر دے اور سارے مہینے دی تنخواہ لو لیکن آپ جانتے ہیں کہ جاپ کتنا ٹف کون اس کی تلخی آپ کے اندر اتری ہوئی اب دائیں بھائی نہیں دیکھ سکتے ہو اب ایک سیدھ میں جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو بھاگے یار بھاگے یار جب آپ جاپ میں ہیں کبھی کبھی انٹرٹینمنٹ کا خیال آیا جاپ میں جاپ میں کبھی خیال آیا کہ بیٹھ کے گانے سنیں بیٹھ کے ڈراما دیکھیں جب آپ جاپ میں ہوتے ہیں تو سارا دل دماغ اس میں فٹ ہوتا ہے کوئی سارے انٹرٹینمنٹ کے سوچ آف ہوتے ہیں سب آف ہوتے ہیں ویکنڈ پہ جا کے کھلتے ہیں کہ لو بھئی ہون چلے دو دن سوکھے ہو جاؤ ٹھیک پانچ دن آپ نے اپنے سارے بٹن آف کی ہوتے ہیں یہ روز کا کام میں وہ بات کر رہا ہوں وہ مثال دے رہا ہوں جو بڑی آسانی سے سب عورتوں مردوں چونکہ عورتوں بھی جاپ کرتے ہیں آپ بھی جاپ کرتے ہیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آجائے کہ جب آپ جاپ میں ہوتے ہیں تفریح اور سیر سارے سوچ آف ہوتے ہیں سارے سوچ اور جویں چھٹی ہوتی ہے تو آپ کے سارے سوچ وہ آن ہو جاتے ہیں بھائی و بہنوں مسلمان مرد عورت موت تک جاپ پر ہے یہ اللہ کی طرف سے جاپ ملیا کہ آپ مجھے راضی کر ہماری جاب ہے کہ ہم نے آنکھ بند ہونے تک اللہ کو راضی کرنا ہے اور جو ہی آنکھ بند ہوگی ہماری انٹرٹینمنٹ شروع ہو جائے گی موت کا ظاہر خوفنا کہے اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت جو ہی تشاک ہوئی نہیں چھٹی ہو گئی نا چھٹی ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے ساری سہولتیں شروع ہو گئی کام ختم اور سہولتیں شروع